تو انجیر والا خواب بھی بہت اچھا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے رزق حلال میں وسط اور کشادگی پیدا ہوگی اور دوسرا خواب اس سے ایک ساتھ ریلیٹ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر نماز کا احتمام رکھیں خود آپ ہیں اور گھر کے جو بھی فیملی کے ممبر ہیں وہ نماز کا احتمام رکھیں انشاءاللہ اس سے بڑی خیر و برکت ہوگی دین دنیا کا رزق آسان ہو جائے گا اور تیسرا یا قبیو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے جسمانی یا بیماریوں کے حوالے سے یا مالی اس کے لئے یا قبیو کا عمل آپ کے لئے مفید ہو سکتا ہے آپ تین سو تیرہ دفعہ یا قبیو کا عمل جاری کریں اور اول آخر تیرہ دفعہ دروشیف اور یہ آپ ایک سو بیس دن پڑھ لیں تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سی بریک کا بریک پر جانے سے پہلے ہم شکر بزار ہیں ہمارے جو تیسٹے سپانسر ہیں شریعہ پورٹفولیو حضرت بھی اکثر فرماتے ہیں کہ روزی میں برکت ہونی چاہیے قصرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی چیز ہے برکت اصل چیز ہے اگر تھوڑا چا پیسے میں برکت ہو جائے تو اس سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے اور اگر بہت سارے بھی پیسے ہوں اور اس میں برکت نہ ہو تو مشکلات ہی پیش آتی رہتی ہیں تو کوشش کریں کاروبار کرنا ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں پیسے انویسٹ کریں وہاں دیکھیں کہ آئے آپ کے پیسے حلال طریقے سے انویسٹ ہو رہے ہیں سود تو نہیں ہے اس میں کیونکہ سود کی آنے سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے شریعہ پورٹفولیو کا دعویٰ ہے کہ وہ حلال جگہوں پہ آپ کے پیسے انویسٹ کرتے ہیں آپ ان سے رابطہ کیجئے 1-888 حلال سٹاکس ان کا نمبر ہے شریعہ پورٹفولیو ڈاٹ کوم ان کا ویب سائٹ ہے وہاں پہ جائیے انشاءاللہ وہ آپ کے پیسے حلال طریقے سے انویسٹ کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت ادا فرمائے گا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یو بیل کلک انڈریمٹ نے جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان دیسترین اور محفوظ ذریعہ ہے اور ہنیڈرم نے جو جل اور بالوں کے مراد میں خالی شہد اور قدرتی اجزہ پر مشتمل بہترین پروڈک ہے ہر دل کی لگا چی بھی بار شریعہ پورٹفولیو is an investment management firm specializing in شریعہ compliant investing whether you're saving for retirement paying for college education or trying to save money on taxes now you can be at ease knowing that your investments are شریعہ compliant our licensed investment advisors are trained to help you develop a personalized investment strategy to help you achieve your goal for more information or for a free consultation call 888-HALAL-STOCKS or visit our website at shariaportfolio.com شریعہ پورٹفولیو the halal way to invest anna a new exclusive fashion line chic and elegant trendy suits for parties and other special occasions see us in central new jersey call 732-266-7615 dress your personality with anna once again 732-266-7615 ڈیوی ون ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائف پروگرام غیب کی باتیں ہر اتوار رات نو بجے ٹی وی ون پہ ڈیچ نیٹورک کی چینل نائن زیرو فور پر ہم آپ کے خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے جو دوست اقربہ آپ کے حباب جن کے پاس ڈیچ نہیں ہے یا وہ یہ چینل نہیں دیکھ پاتے آپ ان کو تغیب دیں کہ وہ ڈیچ لگوائیں اور ٹی وی ون لگوائیں جو کہ پارٹ آف پارک بیگا پیک ہے زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اگر وہ یہ پروگرام دیکھ پائیں گے تو آپ کو بھی اس کا عذر ملے گا کال لیتے ہیں شکاگو سے ہیں نام میں بھول گیا جی اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب کیا ہے آپ اسمی گرامی عمران آچھا جی عمران صاحب کیسے بازر لگا صاحب سکھو کرے فرمائی سلام علیکم سلام کوششن آپ صحیح رہے خواب کے بارے میں تھا ایکشلی میں حج سے پہلے مجھے خواب آتے تھے ایک خواب آیتا مجھے پتہ نہیں اس کا میں دونوں کیا محکم ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک لیفت سائٹ پہ ایک بہت پیارا سا بیٹ ہے اور بہت بنی دے ہے اور پانی ٹھہرا ہوئے بلو ہے اور وائٹ سینڈ ہے اس طرح کا منظر ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور بیٹ میں دیوار ہے اور میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ خانہ کعبہ اس طرف ہے لیکن خانہ کعبہ بیٹ سے کیا تعلق آچھا جی تو اس کے بارے میں پوچھنا رہا ہے جی بابا شکریہ اس میں بالکل واضح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیچ پہ پانی دیکھا اور پھر خانہ کعبہ دیکھا تو چونکہ پانی اس طرح بیچ پہ دیکھنا یہ سفر کی علامت ہوتا ہے کہ آپ کو نیک سفر پیش آئے گا اور سب سے نیک سفر تو ہرمین شریفین کی حاضری ہے جوانچہ خانہ کعبہ میں آپ کو حاضری نصیب ہوگی اور اس کی قبولیت کی بھی علامت ہے اور جتنی کسرت پانی کی آپ نے دیکھی یہ بیچ پہ اسی اعتبار سے آپ کو مالی خوشحالی بھی حاصل ہوگی تو یہ خواب آپ کے حق میں اچھا ہے مبارک ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے حضرت ان جنرل پانی دیکھنا اچھا ہے اور اگر پانی میں تلاتم ہو یعنی کوئی طفانی پانی ہو وہ اس میں دیکھا جائے کہ نقصان پہنچا رہا ہے یا نہیں اگر نقصان پہنچا رہا ہے انسان ڈوب رہا اس کے اندر تو اچھا نہیں لیکن اگر اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا مطلب اس کو مالی خوشحالی ہوگی اچھا اچھا محسین ہے میشی گن سے محسین ہے اسلام علیکم وآلیکم سلام میں نے ایک آل کی تھی اپنے خواب کے بارے میں جی جی فرمائیے جی مجھے اٹھائیس میں روزے میں خواب آئی تھی کہ میں محسید کے باہر روڑا ہے وہاں پہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں جی جی تو فرشتہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں لینے کے لیے آیا تو میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں سڑک پہ بیٹھ جاؤ تو گاڑی آتی ہے تو گاڑی تمہیں ٹکر مارے تمہیں بیٹھ جاتا ہوں تو گاڑی آتی ہے ٹکر مارتی ہے کس کو ٹکر مارتی ہے مجھے اچھا تو میری چیگ نکلتی ہے میرے اندر سے روح نکلتی ہے وہ جا کے ان کے پاس سڑی ہوتی ہے اور بڑے مسکر آگے کہتی ہے چلو میں نے صاحب کے ساتھ چلتی ہے اچھا تو یہ خواب کے پر میں اچھا بڑا انٹریسٹنگ خواب ہے جی جی حضرت خواب بہرحال اپنے نتیجے کے اعتبار سے آپ کے حق میں بہت اچھا ہے اس کا مطلب ہے رمضان میں آپ نے جو عبادات کی ہیں جو نیکیاں کی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کیاں قبول ہوں گی جو کتائیاں کی ہیں اس پر آپ توبہ بھی کریں اور اللہ سے استغفار کریں اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا انجام جو انشاءاللہ خیر ہوگا اور آپ کو جی ہے وہ نیک عمال کی توفیق ہوگی اور توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اچھا خواب ہے ایک آل لیتے ہیں عمران ہے بشگن سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں عمران صاحب جی شکر آگئے ہیں آپ کیسے ہیں الحمدللہ فرمائیے جی میرا سوال یہ ہے کہ مردوں کے لئے جس سے یہ سلک جو منع ہے لیکن ہم جو یہ ٹائس پہنتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ سلک ہوتی ہے تو اتنا سلک جائز ہے یا یہ بھی منع ہے اچھا ٹھیک بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ میں نے بھی سلک کی ٹائپ پہنی ہوئی آج اس میں تو شک نہیں ہے کہ سلک جو ریشم مردوں کے لئے ٹوٹلی منع ہے لیکن جیسے کہ فوقان نے لکھا ہے کہ اصل میں اس میں دو تانہ اور بانہ ہوتا ہے ایک لمبائی کی طرف دھاگہ ہوتا ہے ایک چڑائی کی طرف ہوتا ہے تو اگر چڑائی لمبائی کی طرف کا دھاگہ جو وہ ریشم کا نہیں ہے اور چڑائی کی طرف کا دھاگہ ریشم کا ہے تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مردوں کے لئے یعنی لمبائی والا جو تانہ کہلاتا ہے تانہ اگر ریشم کا ہے تو وہ تو حرام ہے اگر تانہ ریشم کا نہیں وہ سوتی ہے یہ کوئی اور ہے میٹیریل لیکن بانہ جو ہے اس کی چڑائی والا جو ہے وہ اگر ریشم کا ہے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں تو اگر یہ ٹائی کے اندر ایسا ہی ہو کہ وہ ٹائی کا جو ہے تانہ جو ریشم کا نہیں ہے بانہ ریشم کا ہے تو اس کی اجازت دی ہے جہاں جب بہشتی زیور وغیرہ میں بھی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو اس کے مطابق آپ کنفرم کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی سے کہ اس کی لمبائی اور چڑائی کے اعتبار سے ریشم کا دھاگہ کونسا ہے لیکن حضرت یہ ٹائی تو جسم کو ٹچ بھی نہیں کرتی یہ اوپر ہی ہوتی ہے تو یہ بھی منعہ جسم سے مراد نہیں ہے لباس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ناہید قریشی ہے جی ٹینسی سے جی اسلام علیکم مجھے مفتی فاس سے سوال کرنا تھا جی جی فرمائیے کہ اس کی کیا دلیل ہے جو ہم لوگ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وظیفے یا جو کچھ بھی آپ بتاتے ہیں جو ہم نے اب تک سیری کی ہے اس میں حضرت غم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو سے زیادہ کچھ بھی پڑھنے کے لیے نہیں بتایا تو اس کی کیا دلیل ملتی ہے کہ ہم کبھی کہتے ہیں کہ دو سو تیرہ دفعہ یا تین سو تیرہ اس کی کوئی دلیل ہے کیا جی جی بابا شکریہ اس سوال کے جواب پہلے کئی پروگراموں میں دے چکا ہوں کہ ذکر و اذکار کی تعداد کا تائین یہ چونکہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں بہت سے اذکار کی تعداد کو ذکر فرمایا اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں بھی تعداد متین کی گئی ہیں تو اس میں ثبوت اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ تعداد کا تائین وہ ثابت ہے اب تائین کیا ہے عدد کترہ ہونا چاہیے جیسے قرآن کریم میں تو اس کی کوئی تعداد متین بھی نہیں کی فَذْكُرُ اللَّهَ ذِكَرًا قَثِیرًا کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اب کسرت ہزار بھی ہو سکتی ہے دوہزار بھی ہو سکتی ہے پانچ ہزار پانچ لاکھ بھی ہو سکتی ہے ایک تالیس اور چالیس بھی ہو سکتی ہے تو کوئی بھی عدد آپ متین کر لیں گے اپنی حالات کے نتیجے میں اپنے تجربات کے نتیجے میں تو وہ حدیث کے مطابق ثابت ہوگی اور اسی طریقے سے میں نے ابو دعوت کی حدیث بتلائی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین وہ خجور کی گھٹلیاں رکھ کے اس پر تسبیح کر رہی تھی اور وہ چار ہزار گھٹلیاں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کے پاس گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو فرمایا کہ میں تسبیح کر رہی ہوں اس پر سبحان اللہ کی تسبیح کر رہی تھی اور چار ہزار کی تعداد تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو اس پر نقیر نہیں فرمائی آپ نے اس کو برقرار رکھا یہ حدیث کی تیسری قسم ہے جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں ایک حدیث قولی ہوتی جو قول سے نبی نے متعین کر دیا اور ایک فیلی ہوتی آپ نے عمل سے دکھا دی ایک تقریری ہے کہ ہوتا ہوا دیکھا سامنے اور اس کو آپ نے جائز رکھا تو آپ نے حضرت صفیہ سے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں کہا چار ہزار لکھا ہے یا میں نے کب چار ہزار بتایا تھے تم نے چار ہزار یہ کٹھی گھٹلیاں کر کے ذکر کیسے شروع کر دیا تو معلوم ہوا کہ نبی کی اس جائز اور تقریر سے یہ بات ثابت ہوگئے کہ امتی اپنی طرف سے اپنے منشہ کے مطابق کوئی بھی تعداد متعین کر کے اس پر ذکر و اذکار کر سکتا ہے تسبیحات کر سکتا ہے اور وہ این شریعت کے مطابق ہے اور سننے سے اس کی اجازت ہے اور دوسرے حضرت میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر تعداد مقرر کر لیں تو تھوڑا سا احتمام ہو جاتا ہے توجہ بھی ہو جاتی فوکس بھی ہو جاتا ہے انہوں نے لیکن وہ شریعت دلیل پوچھنا چاہتے ہیں شریعت دلیل بھی موجود ہے باقی احتمام اپنی جگہ ہے اس میں کوئی مضاقہ نہیں سحیب صاحب ہیں جی ٹیلی فن نائن پہ جی اسلام علیکم و علیکم السلام پوچھنا یہ تھا حضرت سے کہ جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں ان کے لئے کچھ دعا انہائت فرما دیں اور کیا یہ پاسیبیلٹی ہے کہ کبھی اگر اگر نیو یار گھائیں تو حضرت سے ملاقات ہو سکے بہت میں پانی ضرور انشاءاللہ جی زیادہ تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورت یاسین یہ ساتھ مبین کے ساتھ سوری یاسین پڑھیں اور ایک بوتل پانی پہ دم کر لیں صبح میں تو دن پر اسی پانی میں سے پیتے رہیں یہ سیونٹی ون ڈیز بلا ناقا آپ یہ کریں تو انشاءاللہ واضح فرق آپ کے ہائی پریشر میں ہوگا اور یہ بہت نافع اور مجرب ہے اور باقی ہے اگر نیو یار کا آپ آئیں تو انشاءاللہ بلکل ملاقات ہو سکتی ہے آپ جو میرے ملاقات کے وقت ٹیوزڈے وینزڈے تھرسڈے تین دن میں بیٹھتا ہوں بارہ بجے سے لے کے دوپیر تین بجے تک ان تین دنوں میں کسی وقت بھی آپ میرے رہائشی ایڈریس پر آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی حضرت ایڈریس بتا دوں 195-04 ہلسائیڈ ایو ہولس ہولیس نیو یارک 114 یہاں پہ حضرت ہوتے ہیں تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ ان ایام میں آپ ان سے مل سکتے ہیں حضرت ایک ای میل ہے اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا انہوں نے لکھا ہے کہ میں اور میرے ہزبن میڈلیس جانا چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ تاکہ کوئی اچھا جاب مل جائے تو ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں اور کیا پڑھیں کہ جس سے ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور فیصلے میں پھر برکت بھی ہو فرص و فال تو یہ کریں آپ استخارہ کریں سنت استخارے کے ذریعے سے فیصلہ کریں نہیں ہے اگر اجازت ہو جاتی ہے کہ خیر ہے تو اس کے لئے پھر آپ تاکہ اسباب پیدا ہو جائیں آسانی ہو جائیں تو سرد بنی اسرائیل کے آیت نمبر اسی یہ عشاء کے بعد اسی ہی دفعہ پڑھنی ہے تو اور دعا کرتے رہیں اسی دن کی نیت سے شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے جانے کے اسباب مہیا ہو جائیں گے اور وہاں خیر و خوشحالی رہے گی عبد المعبود صاحب ہیں جی ڈیلے سے جی اسلام علیکم ہلو مابود صاحب ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام جی جی میری آواز آریہ آپ کو جی میں اپنے جی جی اپنا ٹی وی بند کر دیں یا اس کی آواز کم کر دیں پلیز اس طرح آپ اپنی آواز کو دوبارت سنتے ہیں تو آپ کو سمجھنی آئے گی دیکھیں نہیں آواز آرہی ہے پھر آپ نے نہیں آواز بند کی ٹی وی کی حضرت ایک اور مختصر سی ای میل ہے جیسے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ محبت اگر ہو جائے تو اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ نکاح کر لیے جائے تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ای میل ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ایک لڑکے سے محبت ہوئی ہے اور لڑکا بہت ہی نیک ہے اور اس لڑکے کے ان کی زندگی میں آنے کے بعد ان کی اپنی زندگی میں بہت چین جائی ہے انہوں نے پانچ وقت نماز پڑھنی شروع کر دی ہے ان کی ان کے ایمار میں بہت پختگی آئے آئے موسیقی